اسلامی ویڈیوز کو پانے کے لیے ہمارے چینل شمارو عبادت کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو آج ہم اس ویڈیو میں عورتوں کی خدمت اور ان کی فضیلت کا ذکر سنیں گے اور انشاءاللہ ان باتوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے ہم نے اکثر سنا ہے عورت بیٹی ہے تو اللہ کی طرف سے رحمت ہے اور ماں ہے تو اللہ کی طرف سے اس کے پیرو تلے جنت ہے بیوی ہے تو اللہ کی طرف سے شوہر کی لباس ہے اور اس کی زینت ہے اور بہن ہے تو اللہ کی طرف سے اچھی دوست ہے تو آئیے آج ہم عورتوں کی خدمت اور ان کی فضیلت کا چند ذکر سنتے ہیں ایک نیک بعمل عورت کی نیکوکاری ستر اولیاء اللہ کی عبادت کے برابر ہے اور ایک بدکار عورت کی بدکاری ایک ہزار بدکار مردوں کی بدکاری کے برابر ہے حاملہ عورت کی دو رکعت کی نماز عام عورت کی اسی رکعت نماز سے بہتر ہے بچوں والی عورت کی دو رکعت نماز بغیر بچوں والی عورت کی بیاسی سال کی عبادت سے افضل ہے عورت جب بھی اپنے گریب شوہر پر ایک روپیہ خرچ کرتی ہے تو اس کو آٹھ ہزار روپے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا ثواب ملتا ہے عورت اللہ کا ذکر کرتے ہوئے جب بھی اپنے گھر میں جھاڑو دیتی ہے تو اس کو کھانے کعبہ میں جھاڑو دینے کا ثواب ملتا ہے نیک عورت اپنے شوہر سے پہلے جنت میں جائے گی اور جنت کی ہوروں سے ستر ہزار دردے زیادہ خوبصورت ہوگی عورتوں میں اگر زبان درازی کی بیماری نہ ہوتی تو وہ دنیا ہی میں ہوروں کے مانند ہے مومن بندے نے اللہ کے خزانے میں سے تقوی پریزگاری کے بعد نیک بیوی سے بہتر کوئی چیز حاصل نہیں کی نیک عورت دین کے کاموں میں مددگار ہوتی ہے دھن دولت مراس میں بھی مل جاتی ہے لیکن دانشمند اور نیک بیوی دنیا کی چیزوں میں سے نہیں ہے بلکہ ازباب آخرت میں سے ہے اور اللہ کی نعمت ہے جو اس کے فضل سے ملتی ہے مرد کی بنسبت عورت کا دینی تعلیم یافتہ ہونا بہت ضروری ہے کیونکہ ایک عورت کا تعلیم یافتہ ہونا گویا کی پورے گھرانے کا تعلیم یافتہ ہونا ہے عورت کے لیے سب سے بڑی شرافت اور عزت یہ ہے کہ وہ پردے میں رہے نہ وہ کسی گیر مرد کو دیکھے اور نہ کوئی گیر مرد اس کو دیکھ سکے عورت خدا کی ذات مقدس میں سے زیادہ قریب تر اس وقت ہوتی ہے جبکہ وہ اپنے گھر کے اندر ہوتی ہے جو عورت گیر مرد سے پردہ کرتی ہے اور اپنی بدن کو چھپاتی ہے اور اپنے شوہر کو گیر موجودگی میں اپنی عزت و عبرو کی حفاظت کرتی ہے تو اس عورت کو جہنم کی آگ نہ جلائے گی اور اس پر جہنم حرام ہے اگر تم حیاء نہ کرو تو جو چاہے وہ کرو کیونکہ حیاء کے ساتھ تمام نیکیا اور بے حیائی کے ساتھ تمام برائیاں جھڑی ہوئی ہیں اس لیے عورت کو حیاء کی سخت ضرورت ہے عورت کی آواز بھی عورت ہے لہٰذا اس کا بھی پردہ کرے گیر مردوں کے سامنے زور سے نہ بولے جنت میں لوگ اللہ پاک کا دیدار کرنے جائیں گے لیکن جو عورت دنیا میں پردے کی حالت میں رہی ہو اللہ بزاتے خود ان کو اپنا دیدار کروائیں گے مرد کے لیے بہترین دورت نیک اخلاق والی عورت ہے ایسے کی شوہر کی گیر موجودگی میں اپنی عزت کی حفاظت کرتی ہو اولاد پر شفقت کرتی ہو اور میٹھی زبان والی ہو نکاح کے لیے سب سے زیادہ مناسب عورت وہ ہے جو دیندار ہو اور میٹھی زبان والی ہو مومن کو سلی کے مند نیک بیوی کا مل جانا اس کی سعادت مندی کی علامت ہے جو پاک دامند عورت نماز روزوں کی پابند ہو اور اپنے شوہر کی خدمت گزار ہو تو اس کے لیے جنت کے آٹھوں دروازے کھول دیے جاتے ہیں جو عورت اچھے اخلاق سے اپنے شوہر کو خوش رکھتی ہو تو اس کو جنت کی ہوروں پر ایسی فضیلت حاصل ہوتی ہے جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت پر حاصل ہے بہترین عورت وہ ہے جو اپنے شوہر سے اچھا سلوک کرتی ہو اور اس کی بات مانتی ہو جس عورت کا انتقال اس حال میں ہو کہ اس کا شوہر اس سے راضی ہو تو جنت اس پر واجب ہے جو بھی عورت اپنے شوہر سے اچھا سلوک کرتی ہے تو اس کو ہر چوبیس گھنٹے کے بدلے ایک ہزار ایسے شہیدوں کا ثواب ملتا ہے جو سابر اور مخلص ہو جو بھی مومن عورت اپنے گھر کی اندر رہتے ہوئے شوہر کو خوش رکھے گی اور اس کی اطاعت کرے گی تو اس کو جمعہ، جماعت، یادت، عمرہ، حج، نمازے، جنازہ کا ثواب ملتا ہے شوہر جب بھی پریشان ہو کر گھر آئے تو بیوی اس کو خوش آمدیت کہے اور تسلی دیتے ہوئے عورت کو اللہ کے راستے کا ثواب ملتا ہے شوہر گھر آنے پر بیوی اس کو خانہ خلائے اس کی خیانت نہ کی ہو تو اس کو بارہ سال کی نفل نمازوں کا ثواب ملتا ہے جو عورت اپنے شوہر کے پاؤ شوہر کے کہنے سے پہلے دبائے گی تو سات تولے سونا اور اگر شوہر کے کہنے پر دبائے گی تو سات تولے چاندی صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے جو عورت اپنے شوہر کو اللہ کے راستے میں روانہ کرے اور خود اپنی عزت کی حفاظت کرتے ہوئے گھر میں رہے تو وہ عورت مر سے پانسو سال پہلے جنت میں جائے گی اور ستر ہزار فرشتے اور ہوروں کی سردار ہوگی اور اس کو جنت میں گسل دیا جائے گا اور یاکوت کے گھوڑے پر بیٹھ کر اپنے شوہر کا انتظار کرے گی جو بھی عورت اپنے شوہر کے ستانے پر سات دن تک سبر کرتی ہے تو اللہ پاک اس کو سات سو سال کی مقبول عبادت کا ثواب بتا فرماتے ہیں عورت جب اپنے شوہر کو ستانے پر سبر کرتی ہے تو اس کو ایسا عجر ملتا ہے جیسے کی حضرت عاصیہ رضی اللہ عنہ فیرون کی بیوی کو جو ملا تھا میاں بیوی جب بھی آپس میں ایک دوسرے کو محبت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی انہیں محبت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں میاں بیوی کی آپس میں بیٹھ کر باتیں کرنا حسی دل لگی کرنا نفل نماز سے بھی بڑھ کر ہے میاں بیوی ایک دوسرے کو دین کی کوئی ایک مسئلہ سکھاتے ہیں تو ان میں سے ہر ایک کو اسی سال کی نفل عبادت کا ثواب ملتا ہے عورت جب بھی اپنے شوہر کے لیے بناو سنگار کرتی ہے تو اس کے لیے ایک نیکھی لکھی جاتی ہے اور ایک گناہ معاف ہوتا ہے اور جنت میں ایک دردہ بلند ہوتا ہے اور دو سال کی مقبول عبادت کا ثواب ملتا ہے میاں بیوی کو گسل حاجت کے بدلے چار ہزار سال کی عبادت کا ثواب ملتا ہے جب کوئی عورت اپنے شوہر سے حاملہ ہوتی ہے اور اس کا شوہر اس سے راضی ہو تو اس کو ایسا عجر ملتا ہے جیسے کہ اللہ کے راستے میں مجاہد کو دن رات کی عبادت کا ثواب ملتا ہے حاملہ عورت کی ہر رات عبادت میں اور ہر دن روزے میں شمار ہوتا ہے عورت کا جو بھی حمل گر جائے وہ بھی گھسیٹ کر اپنی ماں کو جنت میں لے جائے گا بہ شرطے کی ثواب سمجھ کر سبر کرے بچوں کی پیدائش کے وقت ماں کو ہر رکھ کے درد پر ایک مقبول حج اور ایک گلام آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے بچوں کی پیدائش کی تکلیف برداشت کرنے پر ماں کو ایسی نعمتیں عطا کی جاتی ہے جن کی خبر انسان جنات اور فرشتوں کو نہیں ایک بچے کی پیدائش پر ماں کو ستر سال کی نماز روزوں کا ثواب ملتا ہے بچوں کو دودھ پلانے پر ماں کو ہر قطرے کے بدلے میں ایک نیکی ملتی ہے اور ایک گلام آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے اور ایسا ثواب ملتا ہے جیسے کسی جاندار کو زندگی دینے پر ملتا ہے اور دودھ پلانے کے بدلے میں اس عورت پر جنت واجب کر دی جاتی ہے جو عورت اپنے بچوں کے رونے کی وجہ سے نہ سو سکے تو اس کو اللہ کے راستے میں ستر گلام آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے جب رات میں بچہ روئے اور ماں بگیر چرچڑاحت کے بچے کو دودھ پلوائے تو اس کو ایک سال کی نماز روزوں کا ثواب ملتا ہے جو عورت اپنے بچوں کی وجہ سے پریشان رہے اور بچے کو آرام پہنچانے کی کوشش کرے تو اس کے تمام سگیرہ گناہ ماف کر دیے جاتے ہیں اور بارہ سال کی مقبول عبادت کا ثواب ملتا ہے اولاد جنت کے فول ہے جنہیں دیکھنے سے ماں باپ کو خوشی ہوتی ہے بہترین عورت وہ ہے جو اپنی اولاد سے محبت رکھتی ہو اور ان پر شفقت کرتی ہو گزارش ہے ان تمام عامال کا احتمام فرائزگی پابندی کے ساتھ کرتی رہے اسی طرح کی اسلامی ویڈیوز کی جانکاری حاصل کرنے کے لیے ہمارے ویڈیوز کو لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی نہ بھولے جزاکم اللہ خیرہ